بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں احسن صادر اور آپ دیکھ رہے ہیں احسن صادر کچن اور احسن صادر کچن میں آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں تو ناظرین آج کی میری ریسپی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سویٹ ریسپی ہے یہ جیسے کہتے ہیں نا یار اس بندے کو لو بچ کے روی اید اچھ جلیبی منگوبالنے کہ آج میں جناب جلیبیاں بنا رہے ہیں اللہ کرے کہ کسی دا باہر ہی جلیبی منگے والے جیسے بندے جنیوں دے ناظرین اے بندے بڑے خطرناک ہوں گے اللہ تو اڈے کراندے اپنی آرین کا دا سایا رکھے اس حمدی اشیر دن آر میں اس ریسپی دا آغاز کرانگا کہ تھان تھان سکھ دے بھوٹے لانگا اللہ اے تھان تھان سکھ دے بھوٹے لانگا اللہ اے پجے دانے آپ اگاں دا اللہ اے تے بندے آنگا تے بان کدی نا پار دا اے اے نا دی بس پوری پاندہ اللہ اے تے جدونا چلیا جاوے پار میں چھوڑے دا ارشان تے محبوب بلاندہ اللہ اے تے سادر جڑا پتھر دے نچ کیڑا اے انہوں بھی تے رزق پچاندہ اللہ اے آئیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جلیبی جلیبی دو تین قسم بھی بنتی ہیں آج کل بہت ریسپیاں آئی ہیں جلیبی کی کوئی کہتا ہے جی اس میں بیکنگ پونڈر ڈالیں کوئی کہتا ہے جی اس میں دھئی ڈالیں کوئی کہتا ہے جی اس میں اصل جو پرانا طریقہ ہے اس کا جو قدیمی جلیبی ہے پرانی جلیبی جو ہمارے بڑے کھاتے تھے اس میں میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جلیبی کو یہ شیری میں نہیں ڈبونا چاہیے جلیبی آپ لیں کسی ہوایی کی دکان سے میں خود ان کو لا کے دیتا ہوں تو میں ایک دن پہلے جا کے کہتا تھا جی آپ نے شیرے میں اس کو نہیں ڈبونا وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے اور بڑی جاندار جلیبی ہوتی ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی یہ ذہن کو طاقت دیتی ہے تو وہ جلیبی ہم دس پندرہ دن اپنے گھر میں سیف کر دیتے تھے اور جب رات کو سونے سے پہلے اور اس جلیبی کو نکالنا اس میں آدھا کلو دودھ ڈال کے تھوڑی سی جلیبی ڈال کے رات کو بگو کر صبح اٹھ کے کھاتے تھے یا رات کو سونے سے پہلے بھی کھاتے تھے تو وہ سید بھی بلتی تھی اور ذہن کو طاقت بھی آتی تھی اور مرد اور عورتوں کے دونوں کے لیے یہ مفید ہے اور جیسا کہ پرانے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو لوگ دنر کے کمرے میں بھی جلیبیاں اور دودھ رکھتے تھے پہلے تو آپ میرا خیال ہے میری ساری بات سمجھ گئے ہو گئے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جلیبی میں جلیبی آج کس طرقے سے بناوں گا ناظرین یہ ڈیڑ کلو میں نے چینی نہیں ہے یہ ایک کیجی آئیل اس بوتر میں ہے ایک کیجی آئیل اس بوتر میں ہے خسب زیکہ میں نے رنگ لیا ہے کیونکہ رنگ کے بغیر جلیبی خوبصورت نہیں لگتی لیکن میں پہلے جو جلیبی بناوں گا وہ رنگ والی بناوں گا تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے جب میں دوسری جلیبی بناوں گا تو وہ میں بغیر رنگ کے بناوں گا یا ایسے کر لیتے ہیں کہ پہلے میں بغیر رنگ کے بناوں گا بعد میں میں اس میں قدر ڈالوں گا تو یہ تھوڑا سا سوڈ ہے دو جم جامنے لینے ہیں میٹھر سوڈے کے اور اس سے بھی جلیبی اچھی بنتی ہے کڑک بنتی ہے مزہ آتا ہے تو یہ چند لچنیاں ان کو میں ایسے کود لوں گا تو یہ ہم شیرے میں ڈالیں گے تو یہ ہماری ریسپی ہماری ریسپی یہ تیار ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آخر تک ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا آپ نے پورا ڈیٹیل سے دیکھنا ہے یہ آپ کے لئے آپ کی محبت کے لئے یہ دیکھیں میں اسمان لے کے آؤ یہ کڑائی ہے یہ دیکھیں وہ جلیبیاں نکاہ لے والا ہے تو آج گیس نہیں ہے یہ ہمارا پاکستان ہے اللہ اس کو سو سال تک تو اس میں گیس آ رہے گی انشاءاللہ مجھے میرے سو سال کے بعد اس میں گیس آ رہے گی پوری تو اس کو اللہ قیامت تک سلامت رکھے یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہر جو آدمی ہے ہر شخص ہے ہر بندہ ہے وہ اپنے وطن میں ہی پیدا ہوتا ہے وطن میں ہی دفن ونا پسند کرتا ہے میری بھی یہی دعا ہے کہ جس درتی سے میں پیدا ہوں اللہ کرے کہ اسی درتی میں میں دفن ونا پسند کروں گا بہت قد کوئی وقت نہیں ہوتا وہ کسی جگہ پہ بھی آ سکتی ہے چلیں شروع کرتے ہیں جلیٹی ناظرین یہ تقریباً جو ہے نا ہم اس میں دو گلاس پانی کے ڈالیں گے وہ پرائیز زیادہ گرم ہو گئی تھی چولہ میں نے دلا دیا تھا یہ وہ آواز آئی تھی تو اس کے بعد ماظرین دو کلوں سے تھوڑی کم ہے چینی یہ چینی ہم اس میں ڈالیں گے لیکن تھوڑا جو ہے نا بسم اللہ تو ناظرین جتنی دیر میں ہمارا یہ شیرہ تیار ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا یہ جو میدے کا سمان ہے وہ کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری جو چاشنی ہے نا وہ بات تیار ہونے والی ہے اور اس میں میں یہ جو پلاچی ہے یہ میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا تاکہ اگر بڑی لچی ڈالیں گے تو جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے نا وہ جلیبی کے ساتھ لانگ رہتا ہے تو یہ میں اس میں ڈالوں گا خشبو کے لیے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور خشبو بھی آتا ہے تو نازل جیسا کہ کرونا کا دو چار رہا ہے کرونا پہلے سے زیادہ خطرنات ہو کر آیا ہے اپنا خیار رکھیں اپنے ہمسائیوں کا خیار رکھیں بچوں کا خیار رکھیں گھر سے بہر نا جانے دیں تو آپ کم کم ایک دن میں تین سے چار مرتبہ ہاتھ دویں اور صفائی کا خاص کیا رکھیں تو آئیے میں چلتا ہوں جی یہ دیکھیں اب ہماری چاشنی جو ہے بلکہ تیار ہونے والی ہے یہ جو اوپر میل ہے یہ ہم نے نکال دینی ہے یہ کسی جگہ پہ کسی برتن میں یا ایسے یہ دیکھیں جو چینی کے اوپر جو میل آ جاتی ہے یہ آپ نے نکال دینی ہے ساری اور ناظرین ہم میں اس کا بناوں گا ہی میں پہلے ناظرین بائیت جلیبی بناوں گا کیونکہ یہ جلیبی گھر میں بچوں نے کھا رہی ہیں تو یہ بزار کی جلیبی تو ہے نہیں لیکن میں کندر والی بھی باز میں بنا کر دکھاؤں گا تو میرے ساتھ رہیے ناظرین یہ ایک کلو میدہ میں نے لیا تو اس کو میں نے چھان لیا ہے اچھے طریقے سے تاکہ میدے میں یہ بہت پیارا میدہ ہے میں نے اس لیے اس کو کوئی چیز کوئی پلاسٹر کا ٹکڑا میں اس میں سوڈا استعمال کروں گا تقریبا یہ کوئی ایک ڈیڑھ چمچ بس تو اب ہم کیا کریں گے آپ نے اپنے آٹھ کو کور رکھا ہے اور جلیبی جب بھی آپ اپنے گھر میں بنائیں تو اسی طریقے سے بنائیں کوئی اس میں بیک انڈ پوڈر آپ نے نہیں ڈالنا اور اس میں دھئی میڈلتی ہے بہت سی چیزوں کا اس میں استعمال اٹھ ہے تو آپ صرف ہلکا سا میٹھا سوڑا وہ بھی بہت کام تو اس کی تارہ آپ نے بنانی ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو آپ نے دلتے وچودہ ٹکانہ ہو گیا ساڑے رومندہ بہانہ ہو گیا لاش ویکھی اپنی ہارے کاس دی میرا دل بھی سردخانہ ہو گیا شام پیڑے لے کے اتھرو اٹھ دے وچھے سادے گھر تو سکھ روانہ ہو گیا ویکھے آنوں بھی ابرہ میٹیا سانوں ہسیں آوی زمانہ ہو گیا تے کل دیا پنیاں سادک دوریاں کل دا موسم بھی سوانہ ہو گیا نادین آپ کو اس میں ہاتھوں سے ایسے ایسے کرتے جانے اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے جو اس کو کرتی ہے تو وہ آپ نے کرتے جانے موسیقی اب میں کیا کروں گا جی اب تیری چاشنی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے بلکل تیار تو اب میں اس میں یہ ڈالوں گا جی یہ آئل یہ دیکھیں یہ ایک تار جو ہے نا یہ چاشنی بان چکی ہے یہ میرا کیمرہ میں دکھائے گا یہ دیکھیں یہ ایک تار بان چکی ہے تو اب کیا جی اب یہ میں دو کے جی اس میں ڈالوں گا یہ جو ہے آئل ہے تو وہ جو میدہ تھا اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ادھر رکھ دیئے تاکہ وہ تھوڑا پندرہ بیس منٹ آدھا گھنڈا جو ہے جو ایسے ہی طریقے سے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بہت پیاری آج جلیپی بنا کر میں دکھاؤں گا پہلے ہم نکالیں گے وائر وائر جلے یہ دیکھیں یہ جو میرا ہے نا یہ اس کی تار بان گئی ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا تو اب میں کیا کروں گا کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گھر میں جلیپی بنا لیا ہے بچوں کو کھلانی ہے جنہی بینے آئی ہوئی ہیں میرے میوان آئے ہوئے ہیں اور بچے بھی ہیں میرے دوتے پوتے سب تو میں کیا کروں گا پہلے وائر نکال دوں گا ناظرین پہلے ہم وائر نکالیں گے تاکہ آپ کو میں دونوں طرح کی جلیپی اگر قدر بھی آ جائے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے دن کرتا ہے کیونکہ دکھنے میں جو خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو اس کے بھی ازیادہ نمبر ہوتے ہیں فیفٹی نمبر اس کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جنہوں اکھانا ویکھنوں نے دل کی میں کھاوے کہ خوبصورتی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت بھی لگے اور وائر جلے بھی بنا کر دکھاؤں گا اور دوسری بھی بنا کر دکھاؤں گا تو اس لیے میں تھوڑا سا اس میں زردہ رانی شامل کرتا ہوں کیونکہ میں نے گلوز اتار دی ہے اب میرا ایسا کام نہیں ہے کوئی تو یہ نہ میں تھوڑا سا اس میں زردہ رانی شامل کرتا ہوں جیسے میں آپ کو پہلے بھا چکا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جلے بھی بہت موٹی بنے راس والی بنے بڑی جلے بھی ہوگی تو وہ راس زیادہ چوسے گی چاشنی زیادہ لے گی تو اس میں آپ دھئی کا استعمال کریں اور بیکنگ پوڈر کا استعمال کریں وہ بزار سے عام مل جاتا ہے میں نے وہ چیزوں کا استعمال نہیں کیا میں اپنے طریقے سے بنا رہا ہوں آپ لچی لیں اس کو گرینڈ کر کے یا اس کو خود کے یا اس کے دانیں وہ آپ اس میں ایر کریں یہ دیکھیں موسیقی 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 اور یہ میدہ بھی تیار ہے دونوں قسم کا میدہ میں نے بنایا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کوئی بھی شاپر لے کے اس سے جتنی اموٹی آپ نے جلیبی بنا رہی ہے اتنا آپ اس کو کار لیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا پہلے میں ویٹ جلیبی بناوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کیا کرتے ہیں ہم جلیبی بناہی شروع کرتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ میں بنا رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی کا رکار ہوتا ہے اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو معاف کرنا تو یہ دیکھیں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہوں گا کہ میرا کامرامین جو ہے نا وہ نزدیک آ جائے ہیں موسیقی 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 ناظرین یہ دیکھیں یہ ویڈ جلیبی لگا لیئے میں نے بغیر کلر کے اور یہ جلیبی میں کھا رہا ہوں اور بہت پیارا ٹیسٹ ہے اتنا اچھا ٹیسٹ میں کو بتا رہی سکتا ہے یہ دیکھیں کڑک کڑک جلیبی یہ دیکھیں کیمروان کو کھوں گا میرے قریب کریں یہ دیکھیں ہواب آرہی ہے ناظرین موسیقی 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 میں اسے اپنی ریشتی کی طریف کروں ابھی جو بنے ہیں وہ بہت اچھے بنے ہیں پہلے سے بہتر بنے ہیں اب یہ بڑی کڑک کڑک جلیبی بنی ہیں اور پہلے میرا آٹھ بھی سہیتری کے سنی چاہتا تھا کیونکہ وہ چولے قریب قریب تھے اب یہ ماشاءاللہ تو ناظر اس کے ساتھ ہی ایسن صادق کو دیجئے اجازت اور اپنے گھر میں جلیٹی ضرور پڑھائیں عام میرے طریقے سے اور اللہ آپ ساتھ کا حامی و ناصر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بنائی ہے جلیپی آپ سب کے لیے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو ایسن صادق کچن کو لائٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کبھی دکھ کا آنسو نہ دیکھیں